موسیقی 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 تو اگر ورڈ فارم کی بات کریں تو یہ بالکل exactly one terminal آئے گا یعنی کہ کوئی small letter آئے گا B آ سکتا ہے A آ سکتا ہے nursing آ سکتا ہے اب یہاں بھی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی اگر کوئی possibility آتی ہے تو ہم نے ان state کو final بنا دینا کیسے اب ہم کیا کریں گے S state سے ایک arrow لگائیں گے اور جو final state ہم نے بنائی ہوگی ایک الگ سے بنائی ابھی ہم نے پیچھے جو دیکھا تھا کہ ایک additional ہم final state بھی بنائیں گے تو اگر اس پہلی production کی بات کریں تو ہم S state سے B کی arrow دیکھیں یعنی transition show کر کے اس کو final state کے ساتھ ملا دیں گے اسی طرح اگر اس second production کی بات کریں تو S state سے ہم final state سے ایک arrow لگائیں گے اور اس کے اوپر نسٹنگ یعنی show کر دیں گے کہ نسٹنگ کی transition show ہو رہی ہے اور اگر last والے کی بات کریں تو A state ہوگی وہاں سے ہم A کی transition show کریں گے اور اس کو final state سے ملا دیں گے اب ہم اس کے ایک proper example دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں CFG given ہے تو CFG کے اگر بات کریں تو یہ regular grammar ہے regular grammar میں کیسے ہے کیونکہ جو بھی production ہے وہ یہاں تو word form ہے یا semi word form ہے یعنی کہ exactly one non-terminal ہے یا exactly one terminal ہے تو اس shape میں ساری production ہے تو اس کا ہم transition graph easily بنا سکتے ہیں تو چلیں جی وہ دیکھتے ہیں کیسے بنانے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کتنی بار بتایا کہ جو ہم نے start کرنا ہے وہ ہمیشہ S state سے یعنی اس والے production سے start کرنا ہے تو جب ہم نے کیا بنانا ہے transition graph بنانا ہے تو اس کا بھی ہم نے S سے start کریں گے اس کا name ہم کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں لیکن better یہ ہے کہ آپ S سے اس کا name رکھیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم کیا کریں گے جب S سے start کریں گے تو سب سے پہلے ایک S state بھی بنا دیں گے اب simple سی بات ہے کہ اگر اس کی regular grammar کی بات کرنا تو یہاں پہ initial بھی اس کو suppose کر سکتے ہیں یعنی اس سے start کریں تو اس کو initial بھی کہیں گے تو اس کی طرح جو ہم finite automata بنا رہے ہیں اس کو بھی ہم نے initial کا سانج دے دینا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو small A یہ show کر رہے ریڈنگ کو اور جو capital A یہ show کر رہے کہ اس کا جو state name ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ایک state بنائیں گے capital A کی اور اس کو ایک ریڈنگ یعنی small A جو ہے وہ show کر رہے کہ اس کی ریڈنگ وہاں پہ transition show کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے ایک arrow لگا کے ایک ہی transition show کر دی یہ capital A یہ ہمارا state name ہے اور جو small A ہے یہ ہم یہ والی ریڈنگ سے show کریں گے اسی طرح ہم نے باقی کو بھی show کرنے ہیں اگر ہم next production کی بات کریں تو ابھی ہم S state کے اوپر ہی ہیں ابھی ہم کسی اور state کے اوپر نہیں گئے تو یہاں پہ ہے B کی ریڈنگ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے B کی ریڈنگ show کرنی ہے اور کہاں پہ کس state کے اوپر جا رہی ہے B capital B کے اوپر تو ہم نے ایک new state بنانی ہے capital B اور اس کو small B کی ریڈنگ سے show کر دینا ہے تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم ایک B کی state بنائیں گے اور اس کو B کی transition سے show کر دیں گے اب next جو ہے نا ہم نے دیکھنی ہے A کے لیے A state کے اوپر اب جو ہے نا ہمارا یہ والی A state ہم نے complete کر لیے تو A کے اوپر دیکھیں تو یہ ہے A کی ریڈنگ اور کہاں پہ جا رہی ہے capital S یعنی کہ اب یہ واپس آئے گی تو ہم کیا کریں گے اسی طرح کر کے A سے اس کو A کی ریڈنگ یعنی small A کی ریڈنگ S کے اوپر اب واپس لے آئیں گے اب اگر second کی بات کریں تو یہاں پہ second possibility ہے اس والے کی بات کریں تو second possibility ہے یعنی ابھی ہم نے دیکھا تھے کہ اگر کوئی word form میں ہو تو ہم نے اس کو final state سے ملا دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے ابھی second possibility دیکھی تھی کہ اگر کوئی اس form کی آجے production تو ہم اس state کو یعنی کہ جیسے یہ ہے نا بھی تو اس کو ہم final state سے ملا دیں گے ابھی یہی possibility آگے تو ہم نے اسی کو use کرنا ہے تو ابھی یہاں پہ یہی possibility آگے تو ہم کیا کریں گے کہ ابھی ہم A state کے اوپر رہنا ہے تو A کی جو reading ہے اس کو ہم final state ایک منائیں گے اور اس سے ملا دیں گے تو ہم نے کیا کیا کہ ایک final state منانی ہے اور اس کو ایک reading سے ملا دینا ہے اب جو final state ہے اس کا name آپ کوئی بھی رکھنا چاہئے کوئی issue نہیں ہے جس final لگا دے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی name رکھ دیں لیکن ان state کے علاوہ رکھنا ہوگا نام یعنی کہ اگر S, A اور B یہاں پہ جو name ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی name رکھنا چاہے رکھ دیں نہیں رکھتے تو وہ بھی it's okay تو ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ جو A تھانا small اس کی reading شو کر دی اور final state سے ملا دیا اب اسی طرح ہم اگر یہ والی بات کریں A والی reading یہ ہم نے ساری A state کی پوری complete کر لی ہے اسی طرح ہم نے اوپر والی بھی complete کر لی ہے اب جو رہتی ہے ہمارے پاس CFG کی regular grammar کی تو یہ والی رہتی last والی تو اب ہم B state کے اوپر آ جائیں گے تو B state کی جو اگر reading پہلی دیکھیں یہ ہے small B تو small B دیکھیں تو وہ capital S کے اوپر واپس جا رہی تو ہم کیا کریں گے کہ اسی طرح سے B کی state سے یعنی B کی reading اور اس کو ملا دیں گے S سے اب یہ اگر second production کی بات کریں تو وہ پھر اسی طرح جیسے اوپر والی کی ہے یعنی کہ just one non-terminal ہے یعنی کہ word form میں ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس کو final state سے ملا دیں گے تو اسی طرح ہمیں یہ carol گائیں گے اور اس کو final state سے ملا دیں گے تو اگر R E کی بات کریں تو یہ R E کچھ اس طرح سے بنے گی نا double A اور اسی طرح double B یعنی ان دونوں میں سے یا تو double A accept ہو سکتا ہے یا double B accept ہو سکتا ہے اب یہاں پہ اس کے اوپر plus sign ہے plus sign اس لیے یہاں پہ اگر آپ اس regular grammar کی بات کریں تو یہاں پہ کہیں پہ بھی ہمیں نرسٹنگ نہیں ملا تو جب یہاں بھی ہمیں کہیں پہ بھی نرسٹنگ نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہوگا plus sign ہوگا clean star plus operation ہوگا clean star closure نہیں ہوگا اب یہاں second example کی بات کریں تو اس میں یہاں پہ ہمیں CFG given ہے یعنی regular grammar given ہے تو اس سے ہم نے transition grab بنانے تو اسی طرح سے S state سے start کریں گے S state بنا لیں گے اس کے بعد ہم rating چیک کر دے جائیں گے یہ جیسے یہ نا double A کی reading ہے تو یہ S state کے اوپر جا رہی ہے تو اسی طرح ہم نے double A کی reading شو کروا دی loop اسی طرح اگر double B کی کرے تو وہ بھی S کے اوپر stay کر رہی ہے تو یہاں پہ ہم double B کی بھی loop لگا دیں گے اور اسی طرح اگر A B reading کی بات کریں تو X state کے اوپر جا رہے تو ہم ایک نیو state بنائیں گے X اور اس کو ملا دیں گے A B کی reading سے اور اسی طرح اگر ہم B A reading کی بات کریں تو وہ بھی X state کے اوپر جا رہے تو ہم یہاں پہ B A کی reading بھی شو کر دیں گے تو اگر last production کی بات کریں تو یہ پھر word form ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو S state سے final state سے ملا دیں گے اب یہاں پہ state name جو بھی ہونا X ہو Y ہو Z ہو اور اگر اس طرح کی کوئی ہو جا آ جائے نا production تو ہم اس کو final سے ملا دیں گے تو کیونکہ یہاں پہ S state یعنی initial state کے اوپر یہ اس طرح کی آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو arrow سے final state سے ملا دیں گے ابھی اسی طرح second کے بھی ہم complete کر لیں گے X کے اوپر دیکھیں تو double A لے تو اسی کے اوپر loop لے رہے تو یہاں پہ ہم double A کی loop لگا دیں گے اسی طرح اگر double B کی بات کریں تو X کے اوپر stay کرے گا تو یہاں پہ double B کی بھی show کر دیں گے next اگر A B کی بات کریں تو S state کے اوپر چلے جائے گا اسی طرح اگر B state کی بات کریں B A reading کی بات کریں تو S state کے اوپر چلے جائے گا تو اس طرح کر کے ہم یہاں پہ show کر دیں گے اور یہ ہمارا transition graph پر regular grammar بن گیا ہے next topic جو ہے null production تو یہ simple سا topic ہے تو یہاں پہ اگر کچھ اس form کی اس ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس production کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم null production کہیں گے تو یہ والا point جو ہے یہ اکثر mcqs میں آتا ہے تو اس point کو آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ جو ہمیں directly null string generate کر کے دے گا اسے ہم null production کہیں گے تو یہاں پہ ایک example دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں مارے پاس production given ہے S is to A small A capital A یعنی کہ اس کا مطلب A کی reading اور A state کے اوپر جائے گی اور last production کے اگر بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمیں null production بن جائے گے تو اس کا مطلب جو S production یہ null production ہے اس کی طرح اگر A production کی بات کریں یہاں پہ اس production کی بات کریں تو یہ بھی ہمیں null production کر کے دے رہے اس طرح یہ بھی ہمارے پاس null production بن جائے گی اب یہ اگر یہ last state possible last production b is to a s کی بات کریں تو یہ ہمیں نلسٹنگ نہیں دے رہی تو یہ null production نہیں کہلائے گی اب یہاں پہ ایک نوٹ ہے کہ cfg if cfg has null production then is it possible to construct another cfg without null production یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی cfg ایسی ہے جس میں null production ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ null production کو ہم ختم کر دیں تو بالکل اس کا جواب ہاں میں اگر ایسا ہے تو ہم null production کو ختم کر دیں گے لیکن null production کو ختم کرنے کا ایک خاص بے ہے یعنی یہ نہیں کر سکتا ہے اگر ایک production کی بات کریں تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ direct اس کو remove کر دیں اور بات ختم یعنی اس Philadelphia production کی بات کریں کہ null production کو ختم کر دیں اور بات ختم تو اس کا ایک proper way ہے تو وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کرنے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ null production کو ختم کردیں تو اس کا ایک چھمپرسا méthode ہے تو méthode اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو ہم delete nul production جو ہمارے پاس null production ہوگی ہم نے اس کو delete کر دینا ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کچھ نیو پروڈکشن کو بھی ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ ایک اگزیمپل گیون ہے یہ والی اگزیمپل ہے یعنی ایک پروڈکشن ایسے ہے اور نیکس جو پروڈکشن وہ کچھ ایسے ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ والی جو پروڈکشن ہے نیو نلسٹنگ والی تو اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دینا ہے پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوگا اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے سیکنڈ نمبر پہ ہم کیا کریں گے کہ یہ جو پروڈکشن ہے ایکسیس ٹو اے این بی این اے والی ہم نے اس میں کچھ نیو پروڈکشن ایڈ بھی کرنی ہے تو وہ کیسے کرنے ہیں نیکس دیکھتے ہیں ابھی جو ہم نے نیو پروڈکشن ایڈ کرنے ہیں تو کچھ اس طرح سے کرنے ہے کہ جو ہمارا پاس نون ٹرمینل ہیں ہمارا پاس بیسیکلی دو نون ٹرمینل ہیں تو کیپٹل این جو ہے نا ہم نے ان کے پوسیبل کمبینیشن لینے جو ٹرمینل ہیں ہمارا پاس small a small b اور اس طرح last a small a ان کو ہم نے same as it is رکھنا ہے ان کو ہم نے مطلب remove نہیں کرنا لیکن جو ہمارا پاس نون ٹرمینل ہیں یہ جو کپٹل این والے ہیں تو ان کو ہم نے باری بارے ایک کو لکھنا ہے پھر دوسرے کو لکھنا ہے پھر تیسری دفعہ ہم نے دونوں کو ہی نہیں لکھنا تو ابھی دیکھتے ہیں نیچے کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم پہلے نون ٹرمینل کی بات کر لیتے ہیں تو ہم کیا کریں گے پہلی دفعہ میں اس کو same as it is رکھیں گے یعنی کہ دیکھیں یہ نیچے والے میں دیکھیں تو ہم کیا کریں گے کہ وہ اس کو same as it is رکھ لیں گے لیکن یہ والا جو ہے اب ہم نے پہلے کیا کیا اس کو نہیں لکھا یعنی A capital N اور B اور A لکھ دیا اس والے کو نہیں لکھا اب اس second number پہ ہم کیا کریں گے اب جب ہم نے next production بنانے ہیں تو کیا کریں گے کہ جو second number والا نون ٹرمینل ہے اس کو اب ہم نے کیا کرنا لکھنا ہے لیکن پہلے والے کو نہیں لکھنا تو یہاں پہ دیکھیں اب ہم نے کیا کریا کہ یہاں پہ اس والے کو نہیں لکھا یہ پہلی پروڈکشن میں ہم نے لکھا تھا لیکن سیکنڈ والی میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس والے کو لکھ رہے ہیں جو ہائی لائٹڈ ہے اسی طرح اس کو لکھ رہے ہیں لیکن جو ہمارے پاس یہ ہائی لائٹڈ نہیں ہے اس کو ہم نے ریموو کر دیا اب یہ سیکنڈ نمبر پہ بھی ہم نے لکھ لیا تیسے نمبر پر جو پروڈکشن بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنے گی کہ ہم دونوں ہی کو نہیں لکھیں گے اس کو بھی نہیں لکھیں گے اور اس کو بھی نہیں لکھیں گے تو اس طرح سے ہماری تین پروڈکشن بنے گی یعنی پہلی پروڈکشن میں ہم ایک نون ٹرمینال کو نہیں لکھیں گے دوسری پروڈکشن میں ہم پہلے والے کو نہیں لکھیں گے اور تیسری پروڈکشن میں ہم دونوں نون ٹرمینال کو نہیں لکھیں گے اب جو سی ایف جی بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا ایکسیس ٹو یہ والی جو پروڈکشن ابھی ہم نے نئی بنائی ہے وہ ساری آ جائیں گے یہ بھی آ جائے گی یہ بھی آ جائے گی اور لیکن جو اریجنل والی تھی نا ہم نے وہ والی بھی لکھنی ہے تو یہاں پہ نوٹ بھی گیمن ہے کہ جو اریجنل ہماری یہ والی تھی نا تو اس کو ہم نے اس کو بھی لازمی لکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ اس کو نہیں لکھنا یعنی ایک طرح سے سارے جو possible combination ہے وہ سارے ہی بن جائیں گے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ non-terminal بھی لکھا ہو ہے یہ non-terminal بھی لکھا ہو ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس possibility ہوگی وہ یہ ہوگے کہ ایک کو نہ لکھیں اور جو third possibility ہوگی وہ ہوگے کہ دوسرے کو نہ لکھیں اور جو fourth possibility ہوگی اس میں ہوگا کہ ہم دونوں کو ہی نہ لکھیں تو اس طرح کر کے ہم نے ساری possibilities بنا دینی ہے لیکن صرف ہم نے non-terminal ہے ان کو consider کرنا ہے جو ہمارے پاس terminal ہوں گے ان کو ہم نے بالکل same possibilities لکھتا جانا ان کو chain نہیں کرنا next جو topic ہے وہ ہے nullable production تو یہ اس طرح سے کہ یہ آپ کو indirectly nursing دیتا ہے یعنی کیسے اگر یہ کچھ ایسے shape لکھو یہ n is to n to یعنی یہ صرف name لکھو یعنی پہلی production یہ ہے تو یہ کسی اور کو lead کرے گی اس کے بعد وہ کسی اور کو lead کرے گی اور last میں کیا ہوگا کہ جو last میں production ہوگی وہ nursing دے دے گی تو جو indirectly nursing دے اس کو ہم null production کہتے ہیں تو اس کی example بھی دے لیتے ہیں یہاں پہ اس example کی اگر بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں جو S دے ہے یہ ہمیں null production نہیں دے رہا اب یہ کیا کریں دیکھیں ہمیں جو S ہے یہ ہمیں capital A دے رہے اسی طرح ہے یہ ہمیں capital B بھی دے رہی یعنی non-terminal ہے نا ہمارے پاس تو اگر A production کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں nursing پھر سے نہیں مل رہی اور اگر B production کی بات کریں یہاں پہ اس production کی بات کریں تو یہ والی نرسٹنگ ہمیں مل رہی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا نا یعنی سب سے پہلے جو ہمیں S ہے نا یہ ہمیں کیا دے رہی ہے یہ ہمیں capital B دے رہی ہے نا یہ small B اور اسی طرح capital B یعنی non-terminal تو ہمیں دے رہی ہے نا اب next production میں کیا ہوگا کہ capital B جو ہوگا نا یہ اس طرح سے production کچھ آ جائے گی اور یہ ہمیں دے دے گی نرسٹنگ کو تو جب یہ نرسٹنگ دے گی نا تو اس کو جو یہ والی ہے نا production تو یہ null production بن جائے گی ان دونوں میں فرق یہی ہے اور آپ کو یہ MCQ میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ null production کیا ہے اور null able production کیا ہے تو جو directly اگر ہمیں نلسٹنگ دے رہی ہے تو اسے ہم null production کہیں گے اور جو indirectly ہمیں نلسٹنگ دے اسے ہم null able production کہیں گے جیسے یہاں پہ جو B ہے یہ ہمارے پاس null production ہے اور اگر S کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس null able production ہے ابھی next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے null and null able production اور اس کے ایک example ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں CFG given ہے تو اگر گوھر کریں جو ہمارے پاس last production ہے B والی تو ہمیں وہ directly ہی null production دے رہے تو null string دے رہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا B is to null string یہ ہمارے پاس null production ہو جائے گی یعنی ہم یہ direct production دے رہے نا null string کی تو اس لئے ہم اسے null production کہہ دیں گے اور اسی طرح اگر ہم second کی بات کریں تو ہمیں کوئی indirect بھی دے رہے تو وہ کون سے ہو سکتے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم start کریں S سے S جو ہے ہمیں وہ double A دے رہے یعنی کہ capital A non terminal ہے اب اگر ہم capital A کی بات کریں یعنی non terminal کی بات کریں تو وہ ہمیں جو دے رہے وہ ہمیں B دے رہے تو B جب دے گا نا تو ہم کیا کریں گے کہ اگر B کی بات کریں تو وہ ہمیں پھر سے null production ہی دے رہے تو اس طرح جو ہمارے پاس ہے یہ ابھی ہم نے بات کر لی ہے کہ جو B ہوگا وہ ہمارے پاس null production ہوگی اور ہمارے پاس تین جو ہیں یعنی اگر S کی بات کریں یہ بھی ہمیں indirect nursing دے دے گا اسی طرح اگر A کی بات کریں یہ بھی ہمیں indirect nursing دے دے گا اور اسی طرح اگر B کی بات کریں تو یہ ہمیں direct nursing دے گا تو اس طرح کرکے جو ہوگا ہمارے پاس S is to double A یعنی یہ جو ہوں گی یہ ہمارے پاس null able production ہوگی یعنی یہ ہمیں indirect nursing دے گی ابھی ہم نے ایک méthد دیکھا تھا کہ null production کو ختم کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد نیو پروڈکشن ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر کوئی cfg ایسا ہو کہ نل پروڈکشن ہو اس میں اور اس میں نلیبل پروڈکشن ہو تو اس میں ہم نے اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے کہ جس میں نل پروڈکشن ہو ہی نہیں یعنی نل پروڈکشن کو ایک طرح سے ہم نے ریموو کرنا ہے تو پھر سے وہی بات آ جاتے ہیں کہ سمپلی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹ نل پروڈکشن کو ختم کرتے ہیں اور بات ختم تو ہمیں ایک پروپر وے یوز کرنا پڑے گا بلکل اسی طرح جو ابھی ہم نے میتھر دیکھا تھا اسی طرح ہم نے اب یہ میتھر دوبارہ سے یوز کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں جو ہمارے پاس یہ کافی ساری پروڈکشن گیون ہے cfg گیون ہے تو یہاں پہ اگر بات کریں y کی اس والے کی بات کریں تو یہ ہمیں نل یہ پروڈکشن دے رہے تو اب ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ڈائریکٹ اس کو ریموو کر دیں یعنی صرف اس پروڈکشن کو ریموو کر دیں اور باقی same as it is رہنے دیں تو اگر کچھ اس طرح سے کریں گے تو وہ ہمارا صحیح proper way نہیں ہے تو اس کا جو ابھی ہم نے پیچھے میتھر دیکھا تھا بلکل ابھی ہم نے وہی فالو کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو یہ پہلے والی کروان کر کے دکھا دیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کو لے لیتے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے ہم نے new production ایڈ کرنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ریموو کر دینا ہے وہ تو سمپل سی بات ہے آپ کو یاد ہوگی ابھی ہم نے دو چار منٹ پہلے دیکھا تھا تو سب سے پہلے تو y-stone nursing ہم نے اس کو ریموو کر دینا ہے اور second number پہ ہم نے new production کو ایڈ کرنا ہے تو ابھی ہم جو new production کو ایڈ کریں گے میں آپ کو اس کا method دکھا دیتا ہوں باقی آپ نے خود ہی دیکھ کے کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وہی production ہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو non-terminal ہے نا ہمارے پاس ان کو ہم نے سب possible combination لے لینا ہے تو یہاں پہ اگر پہلے کی بات کریں capital x اور small a اور capital y تو اس کے جو possible combination ہو سکتے ہیں سب سے پہلا combination یہ ہوگا کہ same as it is لکھا جائے گا second number پہ possible combination ہو یہ ہوگا کہ ان میں سے ایک non-terminal کو ہم نے remove کر دینا ہے اور a کو رکھ لینا ہے تو کیسے ہم نے کیا کیا کہ y کو remove کر دیا اور x اور a کو رکھ لیا second number پہ third number پہ جو ہمارے پاس possibility ہوگی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم x کو remove کر دیں اور y کو رکھ لیں تو وہ کچھ Danielle سے ہوگی اور last پہ جو possibility ہو سکتے ہیں ہمارے پاس وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم x کو بھی remove کر دیں اور y کو بھی remove کر دیں تو اس طرح کر کے اس کی جو چار possibilities بن سکتے ہیں تو وہ ہم نے لکھ لی ہیں اسی طرح اگر ہم next بھی بات کریں یعنی جو ہمارے پاس ہیں next double y ہے تو اس کی دو ہی possibility تو ہو سکتے ہیں پہلی possibility تو یہ ہو سکتے ہیں کہ دونوں ہی آجائیں اور second possibility یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک y آجائیں اب یہاں پہ ایک y الگ لگ لکھنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ y کی value جو بھی ہوگی وہ same بھی ہوگی تو اس کو ایک ہی دفعہ لکھنے اناف ہے ابھی next کی بات کریں جو ہمارے پاس third production ہے یعنی a اور capital x والی تو اس کی بھی ہمارے پاس دو ہی possibility ہیں پہلی possibility تو یہ ہے کہ اس کو ہم same as it is لکھ دیں second possibility یہ ہے کہ ہم x سے جو ہے ہے نا جو ہمارے پاس non terminal ہے ہم اس کو remove کر کے لکھ دیں تو جب ہم اس کو دوبارہ سے remove کر کے لکھنا چاہیں گے یعنی just a لکھنا چاہیں گے تو a لکھنے کی ضرور نہیں ہے کیوں نہیں کیونکہ ہمیں a جو ہے نا یعنی simple just a تو ہمارے پاس already ہے تو اس سے ہمیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ابھی اگر last production کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس تینوں ہی non terminal ہیں تو یہاں پہ ہم اس کے سارے possible combination لے لیں گے یہاں پہ sequence matter نہیں کرے گا یعنی آپ کسی کو پہلے لکھ دیں کسی کو بعد میں لکھ دیں وہ کوئی issue نہیں ہے تو یہاں پہ جو پہلی possibility ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تینوں کو ہم same as it is لکھ دیں second possibility یہ ہو سکتے کہ ہم a کو remove کر دیں یعنی اس والے کو remove کر دیں اور باقی دونوں کو لکھ دیں یہاں پہ sequence matters نہیں کرتا آپ چاہیں تو اس کو ادھر لکھ دیں اور اس والے کو آگے لکھ دیں یہ کوئی issue نہیں ہے اور جو ہمارے پاس third possibility ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم ایک یہ ہے نا y اس کو remove کر دیں اب next جو possibility ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم جو ہے وہ x کو remove کر دیں اس طرح کر کے ہم ساری possibilities دے کہ جو جو ہمارے پاس possibilities بن رہے ہیں تو ہم ان کو لکھتے جائیں گے اب یہاں پہ ہم ساری production complete کر لیں یعنی یہ تو ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا تو ان میں بھی ہم نے باقی ہے نا x اور y اور z ان میں بھی ہم نے new production کو add کر لینا اور اس طرح سے اب یہ جو بن گیا ہے یہ ہمارے پاس بن گیا ہے without null string یعنی null production کے علاوہ جو بن رہے ہیں یہ اب اس طرح سے کچھ بنے گی اب یہاں پہ اس example کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس production given ہے تو یہاں پہ اگر گوھر کریں ہمیں nursing کونس ہی دے رہے ہیں تو یہاں پہ اگر اس کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اے جو ہے ہمارے پاس null production بن جائے گی اسی طرح اگر بی production کی بات کریں تو یہ بھی ہمارے پاس null production بن جائے گی اب یہ اگر باقی کی دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی بی جو ہمیں دے گا نا یہاں پہ یہ z ہے تو یہ ہمارے پاس indirect ہمیں نرسٹنگ دے سکتا ہے تو اس کو بھی ہم نلیبل پروڈکشن کہہ دیں گے اسی طرح اگر بی ہمیں کوئی اور دے سکتا ہے کہ نہیں یہاں پہ کوئی اور نہیں دے سکتا اب ہم دیکھیں گے کہ اے اور کوئی ہمیں دے سکتا ہے کہ نہیں اور اسی طرح جو وائی ہے نا یہ ہمیں زی دے رہا ہے اور زی کی بات کریں تو زی جو ہے وہ ہمیں اے اور بی دے رہا ہے تو اس کا مطلب اے اور بی بھی ہمیں نرسٹنگ دے سکتے ہیں تو اس طرح کر کے تو اس طرح یہ ہمارے پاس nullable production بن جائیں گی اب یہاں پہ ایک نوٹ ہے کہ جب ہم new production کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے care کے ساتھ new production کو ایڈ کرنا ہے ہم new جو nullable production ایڈ کریں گے وہ ہم نے care کے ساتھ کرنا ہے لیکن ہم جو delete کریں گے وہ صرف null production کو ہی delete کریں گے یعنی جو ہمیں directly null production null string دے رہی ہے تو ہم اس کو delete کریں گے باقی کسی کو delete ہم نہیں کریں گے next topic ہے unit production کا example کی بات کیجئے تو کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں x is to capital ہے یعنی یہ بھی ہمارے پاس non-terminal ہے یہ بھی non-terminal ہے second example کی بات کریں تو کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے y is to b دونوں ہی non-terminal ہیں left side پہ بھی non-terminal ہے اور اسی طرح right side پہ بھی اور last میں دیکھیں وہ بھی کچھ اس طرح کہی ہے ایسی اگر کچھ ہو ہمارے پاس production تو ان کا ہم unit production کہیں گے next example دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے unit production کو cfg سے remove کرنا ہے تو یہاں پہ ایک example دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہمیں تین production گیمن ہے اس طرح کی تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ unit production اور non-unit production کو الگ کر لیں گے unit production ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ left side پہ بھی non-terminal ہوتا ہے اور right side پہ بھی non-terminal ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ تین اور non جو ہمارے پاس unit production ان کو ہم نے الگ کر لیا اور اسی طرح ہم نے non-unit production کو بھی الگ کر لیا تو اس کو basically ہم نے remove کرنا ہے اور اس سے دیکھنا ہے کہ indirectly ہمیں کیا دیکھ رہا ہے جیسے آپ اس کو non-unit production کی طرح suppose کر لیں کہ ہمیں indirectly جو کچھ دے رہا ہے ہم نے اس a کی جگہ وہ والی چیزیں لکھنی ہیں تو اگر اس کو دیکھیں سب سے پہلے s is to a ہے تو اگر a کی بات کریں تو وہ ہمیں دے رہا ہے کیا دے رہا ہے وہ ہمیں دے رہا ہے یہ والا b دے رہا ہے یعنی small b دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم s production کو use کرتے ہیں تو ہمیں indirectly b مل سکتا ہے یعنی terminal مل سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس طرح کچھ لکھیں گے s is to a اور gives s is to b یعنی یہ والا جو چیز مل رہی یعنی یہ کہاں سے مل رہی یہ ہمیں indirectly اس سے مل سکتی ہے تو یہی چیز ہم نے لکھی gives s is to b اور یہ using a is to b یعنی ہمیں مل کہاں سے directly کی بات کریں تو ہمیں اس production سے مل رہی تھی تو ہم نے یہ وہاں پہ لکھ دیا ہے کہ using a is to b اب ہم اس کو mention بھی کر دیں کہ کیسے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ والی production جو تھی یہ ہمیں double b جو تھی یہ already دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ہمیں یہ b بھی دے سکتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ a کی جگہ ہم نے small b لکھ دینا ہے یعنی s جو ہمیں وہ small b بھی دے سکتا ہے تو اگر second possibility کی بات کریں تو یہ s جو تھا وہ ہمیں capital a دے رہا تھا تو basically ہم جو کر رہے ہیں ہم نے یہ non terminal a ہے اس کو ہم نے پہلے سب سے پہلے اس کو remove کرنا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمیں small a بھی دے سکتا ہے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ double b تو already دے رہا تھا اور یہ b بھی ہمیں دے رہا تھا اس کے ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں small a بھی دے سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ والی production کچھ ایسے بن جائے گی s is to a اور اس کے بعد اور b اور double b تو یہاں پہ ہم بیسیکل ہی کر سکتے ہیں a کی جگہ ہم کر دیں گے a اور اسی طرح کر کے یہ اور کا sign لگا کے b اور اس کے بعد اور کا sign آ جائے گا اور یہ والا اوپر آ جائے گا double b تو یہی چیز ہماری جو ہے یہ s کے لیے تو ہم نے جو non terminal تھا اس کو remove کر دیا ہے اب اسی طرح ہم نے باقیوں کو بھی non terminal remove کر دینا ہے تو باقی جو non terminal ہیں ہمارے پاس یہ اگر ایک ہی بات کرنے تو ہمارے پاس یہ والا ہے اس کو بھی ہم نے remove کرنا ہے اور اسی طرح اگر اس s کی بات کیجئے تو اس کو بھی remove کرنا ہے تو اب ہمیں ان کو remove کرنے کے بعد جب ساری production کچھ بنے گی تو ہم نے اسی طرح سے لکھتے جانا ہے کہ s is to a اور ہمیں یہ کیا چیز دے رہا تھا یہ دے رہا تھا ہمیں small ہے اور کہاں سے مل رہا تھا یہ ہمیں یہاں سے مل رہا تھا اور using ب is to a تو اس کا مطلب کہ ہم نے یہ والی production کا نام بھی mention کر دینا using is to b اور اسی طرح ہم کر دیں گے کہ اس کو mention بھی کر دیں گے یہاں پہ mention کر دیا ہے یہاں پہ اور اسی طرح یہاں پہ تو اسی طرح ہم نے باقی جو ہے non-terminal ان کو بھی remove کر دینا ہے اس کو بھی اور اس کو s کو بھی remove کر دینا ہے تو ان کو remove کرنے کے بعد یہ سارا اس طرح remove کا procedure بتایا ہوئے تو last week جو ہمارے پاس میں بچ جائیں گے non-terminal کے علاوہ جو production بچ جائیں گی وہ کچھ اس طرح سے بن جائیں گی یعنی جو ایسا ہے یہ directly ہمیں یہ چیزے دے گا indirectly جو ہمیں چیزے دے سکتا ہے وہ ہم نے remove کا دینے ہے اسی طرح جو a ہمیں یہ directly چیزے دے گا اور اسی طرح اگر b کی بات کیجئے تو یہ directly ہمیں چیزے دیں گا